دوستو میں آج بول رہا ہوں اور شیئر ٹریک میں آپ کا سواگت ہے اور آج ہم بات کرنے والے ایک نئے دوا کی جس کا نام ہے بی آئی ٹی ٹو ٹو فائی جسے لے آ رہے ہیں آسٹریلیا کے بائیٹرون کمپنی اور اس کمپنی کے بارے میں ہے اور اس دوا کے بارے میں مجھے کوئی جانکاری نہیں تھی ہماری ایک سبسکرائبر نے ہمیں بتایا تھا کہ سر آپ بی آئی ٹو ٹو فائی کے بارے میں کچھ بتا سکے تو اچھا ہوگا تو چلیے ہم نے دیکھا اور سوچا کہ یہ حالا کہ FDA میں نہیں ہے لیکن آسٹریلیا میں ہے تو ہم نے سوچا چلو اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل بتا دیتے ہیں آپ کو تو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو دوستو بی آئی ٹو ٹو فائی جو ہے اسے بنایا ہے بائیٹرون لیمیٹیڈ جو آسٹریلیا کی ایک بائیو ٹیکنالوجی کمپنی ہے اور بائیٹرون ریمیٹیڈ جو ہے وہ ڈسکوری اور ڈیلیپمنٹ کرتا ہے نئے نئے آنٹی وائیرل دوا کی اور بائی ٹو ٹو فائی جو ہے ان کا ایک ایک ایکسپریمنٹل ڈرگ ہے یعنی کہ یہ ایکسپریمنٹ کر رہے ہیں یا بھی فائینال نہیں ہوا یہ ڈرگ بائی ٹو ٹو فائی جو ہے وہ ایک آئیون چینل ایکٹیویٹی کو بند کرتے ہوئے وائیرل پروٹین جو ہے VPU اس کا جو آئیون چینل ہے اس کو بند کرتے ہوئے کام کرتا ہے اور VPU آئیون چینل کو بند کرنے سے بائی ٹو ٹو فائی جو ہے وہ HIV جو ہیومن ہوسٹ سیل کا مونسائٹ میں ہوتا ہے اس کو آگے بڑھنے سے روک پاتا ہے تو اس میں ابھی دو چیزیں ہیں اپنے کو بات کرنے کی کہ بائی ٹو ٹو فائی کیا ہوتا ہے اور ہیومن مونسائٹ کیا ہوتا ہے ہیومن مونسائٹ سیل جو ہے وہ ایک پریکرسر سیل ہوتی ہے پریکرسر کا مطلب جیسے آدی مانو سے مانو بنا اسی طرح سے ہمارے شریر میں بون مہروں سے سیلز نکلتی ہے اور پریکرسر سیلز ہوتی ہے اور آگے چل کر وہ یا تو سیڈی فورٹی سیل بن جائے گی یا بی سیل بنے گی یا کوئی اور سیل بنے گی تو پریکرسر کہا جاتا ہے مونسائٹ جو ہے وہ ایک پریکرسر سیل ہے ڈینڈریٹک سیل کا تو یہ آئیون چینل جو ہے آئیون جو ہے اس کو الیکٹرسٹی میں آپ گن سکتے ہیں آئیون چینل میں کہ پوزیٹیو اور نیگیٹیو تو ایک پوزیٹیو چینل جو ہوتی ہے الیکٹرسٹی کی شریر کے اندر اس کو ہم آئیون چینل کہہ سکتے ہیں تو یہ بی آئیٹی ٹو ٹو فائی جو ہے اس نے ایک ہیوی کا پروٹین ہے وی پی یو وی پی یو پروٹین آئیون چینل استعمال کرتے ہوئے ہیوی کے کیٹانو کو ڈینڈیٹک سیل کے اندر سے باہر آنے کو سویدہ کرا کے دیتا ہے تاکہ جو ڈینڈیٹک سیل یا مونوسائٹ سیل جسے میکروفیج کہہ سکتے ہیں تو میکروفیج کے اندر اگر ہیوی کے کیٹانو ہے اور ہم تو جانتے ہیے ہیوی کی کیٹانو کس طرح سے اپنی کوپیز بناتا ہے تو اس کی کوپیز بنا کے وائرس کو پوری طرح سے تیار کرنے کے بعد وہ اسے آئون چینل کا استعمال کرتے ہوئے میکروفیج کے باہر بھیجتا ہے تاکہ وہ CD40 سیل وغیرے کو انفیکٹ کر سکے اور انسان کے شریر میں اگر خون کے دوارا HIV نہیں آیا ہو شاریرک سوامند کے دوارا سے HIV آیا ہو تو پہلے اس کا HIV کا نیواز ہوتا ہے ڈینڈریٹک سیل نہیں تو میکروفیج یہ دونوں میں سے کہیں رہتا ہے پھر وہاں سے وہ لیمف نوڈ میں جا کے CD40 سیل کے اندر گز جاتا ہے پھر وہ ریگولر انفیکشن بن جاتی ہے تو اس لیے میکروفیج جو ہے اسے ہم ایک طرح سے ریزر وائر بھی کہہ سکتے ہیں جو ریزر وائر میں ڈورمنٹ رہ سکتا ہے HIV اور جب ART بند کر دیا جائے تو دوبارہ واپس آ سکے تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ جو میکروفیج ہے وہ ریزر وائر HIV کے ریزر وائر بن سکتے ہیں اور وہ HIV ریزر وائر میں کوئی چھپے ہوئے رہ سکتے ہیں اور کوئی ریپروڈکٹیو رہ سکتے ہیں تو یہ میکروفیج ہے جو ہے مونوسائٹ سیلز میں سے آتے ہیں اور BIT225 جو ہے یہ مونوسائٹ سیلز میں جو HIV کا VPU ہے اس کو ٹارگیٹ کرتا ہے تاکہ اس کا آئیون چینل کو ویک کر دے اور اس کو ویک کرنے کے وجہ سے بھلے میکروفیج کے اندر HIV کے بہت سارے کٹانو بن گئے ہو لیکن اندر سے اس کو باہر آنا تھوڑا مشکل پڑ جاتا ہے تو اگر پہلے ایک میکروفیج سمجھ لیجے سو وائرس ایک منٹ میں باہر چھوڑتا ہوگا ادھارن کے طور پر ایسا کوئی گنتی نہیں ہے لیکن آپ کو ادھارن دے رہا ہوں اگر سو وائرس ایک منٹ میں بھیجتا ہوگا میکروفیج کے باہر HIV تو یہ دوا کا استعمال کرنے کے بعد VPU کا جو آئیون چینل ہے وہ ڈیگریڈ ہو جاتا ہے یعنی کی کمزور ہو جاتا ہے اور جو کہ VPU کا آئیون چینل ڈیگریڈ ہو کے کمزور ہو جاتا ہے اس کے وجہ سے سو کے جگہ پر شاید دس یا آٹھ HIV کیٹانو میکروفیج کے باہر نکل پائیں گے کیونکہ آئیون چینل کافی ویک ہے اور اس کے اندر سے سفلتہ پوروک باہر نکلنا HIV وائرس کو مشکل پڑتا ہے اس کے وجہ سے انفیکشن پہ کافی کابو پڑ جاتی ہے تو یہ ہے BIT 2 to 5 کے کام کرنے کا اور BIT 2 to 5 جو کہ اس طرح سے کام کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ انفیکشن ہونے کے بعد ہی BIT 2 to 5 کا استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ ایک بار HIV وائرس ہوسٹ سیل کے ڈی ای نی میں شامل ہو جائے پھر اس کے بعد ہی اس کے اوپر BIT 2 to 5 اثر کر سکتا ہے کیونکہ اس کے پہلے BIT 2 to 5 کا کوئی یوگدان نہیں ہے اس میں تو اس طرح سے آپ نے کو دیکھنا چاہئے کہ کس سٹیٹ میں BIT 2 to 5 استعمال کیا جا سکتے جو ریورس ٹرانسکرپٹس ہے وہ ایک ٹائم پہ یوز کیا جا سکتا ہے انٹرسلللر انفیکشن کو روکنے کے لئے بھی اس کو یوز کیا جا سکتا ہے کیونکہ ایک بار میکروفیج اگر انفیکٹ ہو گئی تو میکروفیج میں سے CD4 کو جانے کے لئے جو آئیون ڈیپیننٹ پروسس ہے اس کو تھب کرنے کے وجہ سے سیل ٹو سیل ٹرانسفر اس کے وجہ سے بہت کافی کم ہو جاتا ہے ایسے پایا گیا ہے اس کے علاوہ BIT 2 to 5 جو ہے اسے آلریڈی بائیٹرون نے ہیپیٹیس سی کو کیور کرنے کے لئے یوز کیا ہے دوستو ایک بار میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہیپیٹیس سی کا وائرس جو ہے وہ بھی ایک طرح کا ریٹرو وائرس ہی ہے لیکن اس کا آدھا ڈی اینے اور آدھا ڈی اینے ہوتا ہے تو اس میں بھی بہت سارے ریٹرو وائرس والے دوائیاں استعمال کی جا سکتی ہے اور یہ BIT 2 to 5 جو ہے ہیپیٹیس سی بھی نہیں ہیپیٹیس سی کی بات کروں ہیپیٹیس سی کو بارہ ہفتے میں ٹریٹ کرنے میں سفل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ BIT 2 to 5 جو ہے اس کا براڈ سپیکٹرم انٹی وائرل ایفیشنسی ہے یعنی کہ بہت ترہ ترہ کے الگ الگ وائرس کو روکتام کر سکتا ہے BIT 2 to 5 تو یہ پتہ چل گیا ہے یہ ویپیو جو جو ہوتا ہے اس کا فل فرم ہے وائرل پروٹین یو اور یہ پروٹین جو ہے ہیوی ون کے اندر کا جین کے وجہ سے بنتا ہے اور یہ آئیون چینل ایکٹیویٹی جو ہے یہ بہت ہی سپیشل چیز ہے ہیوی وائرس کے لیے اور اور ہیوی کتنا بھی میوٹیٹ ہو جائے یہ آئیون چینل ایکٹیویٹی اور ویپیو جو ہے وہ بہت ہی کم میوٹیٹ ہوتے یعنی کہ بلکل نہ کس درہ سمجھ لیجے کیونکہ اگر یہ آئیون چینل کا کام ٹھیک سے نہیں ہوا تو ہیوی آگے نہیں بڑھ سکتا تو اس کے لیے یہ جو BIT 2 to 5 ہے بہت سارے strains آف ہیوی وائرس جو ہے ان کے اوپر کابو کر سکتی ہے ابھی ویپیو کے کم سے کم چار الگ الگ طرح کے کام کاج ہے شریر کے اندر ہیوی کا بڑھاوہ کرنے کے لیے تو اگر ویپیو کو دبا دیا جائے تو آئیون چینل ہی نہیں بلکہ اس کے اور بھی بہت سارے جو کام کاج ہے اس کو دبایا جا سکتا ہے پہلی بات ہے کہ آئیون چینل استعمال کرتا ہے پوٹیشیم کے دوارا تاکہ جو میمبرین ہے پلاسما میمبرین ہے اس کے تھروں وائرس کو باہر نکالنے میں مدد کر سکے اس کے علاوہ ویپیو جو ہے شریر میں ٹاسک ون نام کی پروٹین رہتی ہے اس کے جو ٹاسک ون میں بھی آئیون چینل ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کو بھی دبائے رکھتا ہے ویپیو تو اس کے وجہ سے ہیوی کو آگے بڑھنے میں آسانی ملتی ہے جب ویپیو کو دبائے دیا جاتا ہے تو ٹاسک ون کو دبانا مشکل پڑ جاتا ہے تو ٹاسک ون جو ہے اس کا خود کا آئیون چینل ایکٹیویٹی اچھی طرح سے برقرار رکھے رہتے ہیں جس کا استعمال ہیوی وائرس نہیں کر پاتا تو یہ بھی ایک دوسرا گن ہے ویپیو کا اور ویپیو جو جو آئیون چینل بناتی ہے اس کو بلوک کرنے سے بہت سارے اور کریائیں جو ہے سیل کے اندر جو ہیوی کو آدھار دیتے ہیں ان کو بلوک کیا جاتا ہے اور اس کے وجہ سے ویپیو جو ہے بہت ہی مہتوپورن پروٹین ہے اور وہ جیدہ ہیوی میں جیدہ میوٹیشن نہیں ہوتی ہے ویپیو ون کی اس لئے ویپیو ون اچھا ٹارگیٹ ہے ویپیو ون کا ایک اور کام ہے کہ سیڈی فور ریسپٹر جو ہے اس کو ڈی گریڈ کرنے کا یعنی کہ جہاں پر آلریڈی ہیوی بس جاتا ہے جس سیل پہ تو اس سیل کا سیڈی فور کو ناش کر دیتا ہے تاکہ وہ سیل جو ہے اس کا ایمیون کام کاج جو ہے وہ نہیں کر پاتا اور یہ سب چیزیں چار الگ الگ طریقے کا کام کاج کرنے کے وجہ سے یہ ویپیو کو دبانے سے ہیوی کا روکتام کافی ہوتا ہے جو مونوسائٹ ڈیرائیوڈ سیلز ہوتے ہیں جیسے ڈینڈریٹک سیل اور میکروفیج ان میں تو میں آپ کو بیوٹران کا ویب سائٹ بتاتا ہوں جرہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر یہ ہے بیوٹران کا ویب سائٹ یہ آسٹریلین کمپنی ہے بیوٹران.com.au اور یہاں پر بیوٹران's lead compound BIT225 is in phase 2 development for treatment of HIV 1 and hepatitis C virus importantly BIT225 inhibits HIV 1 replication in macrophage reservoir cells offering the potential when used in combination with other ART compounds to eradicate HIV 1 in addition the company has a robust preclinical pipeline including an impressive portfolio of compounds with activity against a broad range of viral diseases and phase 2 is hepatitis C and phase 1 is HIV 1 in this is HIV 1 this is HIV 1 BIT225 is a novel first in class HIV 1 VPU protein inhibitor with aim of inhibiting virus replication in cellular reservoirs یعنی ki reservoir میں HIV ہے unko nikal nika kama 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 BTU BIT225 bana ya gya hai or in vitro studies me BIT225 nai kya bata hai in vitro studies ka kama mt kama mt lobe sheree ke ba test tube ke under sem in vitro studies preclinical trial hi ve hiv 1 cd 14 plus cd 16 plus monocyte subset stage wale joh cells hose monocyte derived dendritic cells uus me uus nne kafi hath tak hiv ka joh uus me se hiv joh bahar nikal ta us ko bant کرنے میں مدد کیا ہے اور significantly reduces cell-to-cell transmission of HIV-1 infected myeloid lineage cells to CD4 plus T cell targets یعنی کی dendritic cell سے CD4 T cell کے اندر HIV جانے سے روک تام کیا ہے BIT225 نے اور broad spectrum activity against clinical isolates from various virus clades and selected drug resistant strains یعنی کی جو patient میں HIV drug resistant ہے اس میں بھی یہ کام کرتا ہے کیونکہ VPU بدلتا نہیں تو drug resistant میں کام کرتا ہے اور اس کے علاوہ اس کو الگ الگ approved ART کے ساتھ استعمال کرنے سے کافی حد تک HIV کا روک تام میں مدد ملتی ہے پھر اس کے بعد انہوں نے clinical studies کیے ہیں یہ clinical studies کا مطلب ہے phase 1 clinical trial تو phase 1 clinical trial میں انہوں نے دیکھا HIV کے لئے phase 1 میں کہ BIT225 treated isolated cells from HIV 1 patients show reduced HIV 1 release from CD14 monocytes جو pre-clinical میں انہوں نے test tube میں دیکھا تھا وہ ہی clinical میں انسان کے اندر دیکھا جس انسان کو BIT225 دیا گیا تھا اس کے شریر کے جو CD14 plus monocyte cells ہے اس میں سے HIV وائرس کا نکلنا کافی حد تک کم ہو گیا تھا یعنی کی روک تھام ہو گئی تھی 10 days of monotherapy in HIV 1 infected patients BIT225 can reduce viral copy numbers and inhibit replications in myeloid lineage cells including dendritic cells یعنی کی 10 دن کے اندر بہت ہی بڑیا result دیا ہے BIT225 نے انسانوں میں اور کہتے ہیں کہ BIT225 may impact may impact macrophage associated macrophage associated immune activation تو macrophage کے اندر جیسے جو HIV باہر آتی ہے اس کی روک تھام کرنے میں BIT225 بہت ہی اثر دار ہے اور BIT225 is able to cross the blood brain barrier with potential to treat HIV associated neurocognitive disorder اور HAND کئی کئی HIV patients کو neurocognitive disorder ہوتی ہے یعنی کی دماغ میں تکلیف ہوتی ہے تو یہ BIT225 جو ہے وہ دماغ میں blood اور brain کے بیچ میں ایک barrier ہوتی ہے اس کو پار کرتے ہوئے brain کے اندر جا سکتا ہے اور وہاں پر راحت دے سکتا ہے تو یہ سب گن ہے BIT225 کے اور یہ باقی جو یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ سب یہ hepatitis C virus کے بارے میں ہے جس کے بارے میں ہمارے کو کوئی جانکاری کی ضرورت نہیں ہے فیلحال اور انہوں نے جو phase 1 study کیا ہے اس کا نام ہے BIT225 001 اور phase 2 B 1 B 2 A کا جو study چل رہا ہے اس میں ابھی trial registration چل رہی یعنی phase 1 B ہی ہے لیکن phase 2 کا تھوڑا حصہ اس کے ساتھ وہ لوگ ٹرائ کر رہے ہیں تو اسے phase 1 B slash 2 A کہا جا رہا ہے تو اس کا approve ہونے کے لئے time لگے گا کئی بار ہمارے نادان بھائی بہن ویڈیو ریلیس ہوتے ہی پوچھتے ہیں سر یہ انڈیا کب آنے والی ہے کتنے ڈالر پھر انڈیا میں approval ہونی پڑے گی یا انڈونیسیا میں approval ہونی پڑے گی اس کے بعد وہ استعمال ہو سکتا ہے ابھی بھی clinical trial جاری ہے تو اس کو کتنا بھی پیسہ دو تو یہ آپ سے پروگریس ہو رہی یعنی کی کس طرح سے یہ کام کاج آگے بڑھ رہی ہے یہ بتانے کے لئے بی آئی ٹو 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 مجھے جو کچھ میں نے پھڑا اس کے حساب سے تو مجھے امید ہے کہ آگے چل کر یہ approval ہو جائے گی ابھی آپ ایک اور سوال پوچھ سکتے ہو کب approval ہو سکتا ہے یہ میں بھی نہیں کہہ سکتا اور بی ٹو 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 بناتے ہیں وہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ سب وائرس کے اگنس کس طرح سے کام کرتا ہے اس کے اوپر نربر ہے کلینکل ٹرائل کتنا لمبا ہو سکتا ہے یہ بھی بتانا مشکل ہے اگر کلینکل ٹرائل میں 100 پیشنٹ ہے تو پورے 100 کے 100 ہمیں چاہیے شروعات سے لے انتھ تک جس کا پورا ڈیٹا نکال کر ہم چیک کر سکے کہ یہ اثر دار رہا ہے کی نہیں اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے دیکھنے کے لیے دو سال تین سال کی کم سے کم ڈیٹا کی ضرورت پڑتی ہے اور دو یا تین سال کے اندر ہمیں پورا 100 لوگوں کا ریزلٹ چاہیے تو اگر 100 لوگوں نے شروعات کیا اور بیچ میں 20 25 چھوٹ گئے ایک سال کے بعد تو اس کے جگہ میں اور بھی لوگوں کو ریکروٹ کرنا پڑتا اور ان کو سیدھے ایک اور سال کے لیے بڑھانا پڑتا پڑتا پھر سب اگر سو لوگوں کا اپنے پاس 3 سال کا ریکار رہے گا کہ 3 سال تک لوگوں کو ہم نے دوائی دی اور ان کا پورا بلڈ ٹیسٹ کیا اس میں سائیڈ ایفیکٹ کچھ نہیں ہے یا شاید سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے کڈنی کو دات پہ جو بھی ہے اور کیا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا سوال کا جواب چاہیے کلینکل ٹرائل میں اس کے پہلے اپروو نہیں ہوگا تو دوستو یہ نہیں پوچھنا کہ کب آ رہا ہے کب اپروو ہوگا انڈیا میں کب آئے گا کتنا بھاو ہے اس کا یہ سوال کا کوئی جواب ابھی نہیں ہے اور کب جواب ملے گا یہ بھی میں نہیں بتا سکتا لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ ایسے تیرپیس آگے بڑھ رہی ہیں اور آپ کی بار ہم نے آسٹریلیا سے آپ کو دوبارہ ایک اور نیا experiment لے آئے ہیں نیا experimental drug کے بارے جانکاری لے تو دوستو اس کے ساتھ ویڈیو یہ سماپت کرتا ہوں اور پھر ملیں گے اگلے ویڈیو پر جائے دیں